آئیے بات کرتے ہیں انٹوکسکیشن یا نشہ کے بارے میں ایسا کوئی بھی پرانی نہیں ہے یومن بینگ کی اگر میں بات کروں جو کی نشہ نہیں کر رہا ہو وہ سکتا ہے اس کا فارم الگ الگ ہو اس انسار میں لیکن ہر ایک پرانی نشہ کر رہا ہے ایوری باڈی سنگل انڈیویجوال ایک ہمارے بھگوان بھی نشہ کے پدارتوں کا استعمال کر رہے ہیں اب بھولے نات سے لیجئے تو بھانگ کھا رہے ہیں دیوی کہتی ہیں درگا سفسدھی پڑھئے میں مدھوپی کے آ رہی ہوں دیوتا مدھو کا پان کرنا چاہتے ہیں امرت پلاو امرت پلاو so they all need things which can intoxicate یا آپ کو تھوڑا نشہ دے اور کچھ آنند دے ٹھیک ہے تو ہمارے مول میں ہی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ لے کہیں سے بھی آپ لے لیجیے آپ سوچیں گے ایسا کیسے کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ چائے پیتے وہ بھی ایک نشہ ہے ٹھیک ہے گریب مزدور ہے بیڑی پی رہا ہے بیڑی تمباکو کھینی گھٹکا پتہ نہیں کیا کیا یہ سب طریقے کے نشہ ہیں پھر ڈرگز میں لے لو lsd, cocaine, morphine یہ وہ پتہ نہیں کون کون سی انجیکشن اب تو پتہ نہیں کون کون سی انہوں نے بنا دیا ہے وہ ایک film تھی اس میں پتہ نہیں کون سی ڈرگ لیتی ہے وہ کئی سارے لیویلز پار کر جاتی اس کا mind 100% aware ہو جاتا ہے I am forgetting the name of that film so the point is that everyone is using intoxication in one or the other means کسی کو لڑکیوں کا نشہ ہے کسی چیز کا نشہ ہے کوئی spirit پی رہا ہے کوئی alcohol کچھ بھی پیے جا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کسی کو یہ بھی ایک نشہ ہے کسی کو کام کرنے کا نشہ ہے کسی کو لڑکیوں کا نشہ ہے کسی کو لڑکیوں کا نشہ ہے تو کیوں کھاتے ہم اگر بیڑی پینے میں آنند نہیں آ رہا ہوتا ہے سیگریٹ پینے میں تو ہم کیوں کر رہے ہوتے نہیں کرتے اگر اس کو پینے سے درد ہوتا گیا یا درد ہو رہا ہے یا میں نہیں پی سکتا تو آدمی پیتا ہی نہیں اوکے سو دہ پوائنٹ ایس ان سب کا ایک ہی کام ہے کہ یہ مائنڈ کو ایک آنند کی آوستہ میں پہنچاتے ہیں یا ہلکہ کرتے ہیں یا شانتی دیتے ہیں بس وچاروں کا شہر پرواہ کم کرتے ہیں تو ہم اس لیے انٹاکسیکٹ یہ چیزیں لے رہے ہیں یہ انٹاکسیکٹس لے رہے ہیں یہ اس کا ایک سمپل سا کارن ہے اب اب سب سے بڑا نشہ کیا ہو سکتا ہے اب بھئی چھوٹے موٹے نشے تو پھرتوی میں دیکھی رہے ہیں کوئی کینابس لے رہا ہے کوئی کچھ لے رہا ہے دنیا بھر کے کئی کنٹریز نے لیگل بھی کر دیا ہے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے مذہب ہیومنس نے اس کو اپنے حساب سے ڈھالا ہے کہ ہمیں چاہیے ہے اس کے کس فارم میں اس کو لیا جائے کوکا کولا نے بھی انیشیلی کینابس ہی ڈال کے بنایا تھا اپنا پروڈکٹ کہ تھوڑا سا اس میں کیفین رہے تو تھوڑا نشہ ہو تب ہی آنند آتا ہے تو نشے میں آنند ہے اس کا مطلب کول ملہ جولہ کر کے نشے میں آنند ہے تو سب سے بڑا نشہ کون سا ہو سکتا ہے سب سے بڑا نشہ جو سب سے دیکھ آنند دیتا ہے وہ پرمیشور کا ہی نشہ ہے تو one who is spiritually intoxicated سب جگہ وہ ہی دکھائی دے رہا ہے اور کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے وہ ہی دکھتا ہے ہر جگہ everywhere i see him only انٹوکسکیشن ہو گیا mind اگر اسی سٹیٹ میں ہو گیا پاگل ہے تو ہر جگہ یہ کی جیز دکھائی دے رہی ہے نا نا پاگل نہیں ہے جیسے انٹوکسکیشن میرا کو ہو گیا سور کو ہو گیا کبیر کو ہو گیا they got انٹوکسکیشن so the point is that sort of انٹوکسکیشن is the highest level of انٹوکسکیشن where you get something different where you see your lover everywhere Krishna and Radha their minds are also intoxicated what do you think and where کبیر says Ram Ram and he sees Ram and everywhere he is seeing Ram and Arjun is seeing everywhere it's Krishna Krishna so this sort of intoxication where Nanak says the naam jab naam ہی لیا تو نشا ہو گیا یا چیتنی کی طرح کا نشا ہو گیا کہ ناچنے لگے ناچنے والا نشا ہو گیا بھنگوان کا نام لیا نہیں آنند ہونے لگا یا دوسرے سنتوں کی طریقے سے کچھ نام لیا نہیں کی آنسو کا اور آنند بہنے لگے آہا آہو آنند تو اس انٹوکسکیشن اور اس آنند کی تلاش میں سب ہی پرانی پھر رہے ہیں پر وہ مل نہیں رہا ہے آہا ملے گا ملے گا نام جبتی رہو that is the key word you know what Nanak says جب پو so if you are going to chant the name and one day you will suddenly find that by mistake you know you spoke the name of the supreme with utter love and these channels will open اور ان کے ساتھ اکتے ہیں آپ کو دیوانی 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 طرح اور یہاں ایتا ہے شکریہ